موسیقی ورلڈ یوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل فرہات دنیا بھر کی اہم قبروں کی تفصیل جانے کے لئے شروع کرتے ہیں ورلڈ نیوز سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈلائنز ٹرمپ کی بڑھ گئی مشکلیں امریکی پارلیمنٹ میں ٹرمپ کے مواقضے کی تجویز منظور ٹرمپ دوسری مرتبہ مواقضے کا سامنا کرنے والے بنے امریکہ کے پہلے صدر اسرائیل پر حملہ کرنے کی فراخ میں ہے لبنان کی حزب اللہ تنظیم اور ایران کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کی اسرائیل نے دے دی تھمکی افریقی کنٹری سودان اور ایتھوپیا کے ترمیان بڑھا ٹینشن ایتھوپیا کا آرمی پلین سودان میں ہوا داخل ایتھوپیا میں نامعلوم حملہ وروں نے کیا قتل عام اسی افراد کر دیا گیا قتل ورلڈ ہیلت اورگنیزیشن کی ویب سائٹ پر پھر بھارت کا غلط نقشہ جمعوں کشمیر اور ریل تاکھ کو بتایا گیا الگ ریاست بھارت نے جتایا شدید اعتراض سوال اٹھائے جانے کے بعد سپریم کورٹ کی کمیٹی سے الگ ہوئے بھوپیندر سنگھ مان اور اتر پردیج کی سیاست میں آئے گی گرمی اسد و دنوں ویسی اور راج بھر مل کر لڑ سکتے ہیں یوپی پنچائت الیکشن یوپی کے بدلے سیاسی مزاج میں اسمبلی الیکشن بھی ثابت ہوں گے دل جاس اور پیش قبروں کی تفصیل ٹرمپ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں امریکی پارلیمنٹ کے ذریعے دوسری مرتبہ ڈونال ٹرمپ کے مواقضے کی تجویز منظور ہو گئی ہے ٹرمپ پر امریکی کیپٹل ہیل وائلنس میں حجوم پر بغاوت کو اکسانے کا الزام لگا گیا ٹرمپ اکیلے ایسے امریکی صدر بن گئے ہیں جنہوں نے دو مرتبہ مواقضے کا سامنا کیا ہے دس ریپبلیکن ہرکان نے بھی ٹرمپ کے غلاب مواقضے کی منظوری کے لیے ڈیموکریٹس کی حمایت کی ہے امریکی ایوان کی کاروائی کی دوران سپیکر نینسی پلوسی نے ابراہیم لنکن اور بائبل کو یاد کرتے ہوئے ممران پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ آئین کو تمام گھرے لو اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے حلف کو برقرار رکھے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو جانا چاہیے وہ قوم جس سے ہم سب کو پیار ہے اس کے لیے ایک واضح اور موجود قطرہ ٹرمپ بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ آج دو طرف آنداز میں ایوان نے یہ ظاہر کیا کہ کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں ہے یہاں تک کہ امریکہ کے صدر بھی نہیں پاکستان کی صدر ڈاکٹر آر ایف الوی نے ترک وزیر قارجہ محلود چاوش و لوگ کو پاکستان کا دوسرا بڑا سیویل ایوارڈ ہلال پاکستان دیا یہ ایوارڈ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر ترک وزیر قارجہ کو آلہ سیویل ایوارڈ دیا گیا ہلال پاکستان ایوارڈ قومی مفادات کلچر اور سوشل سیکٹر میں نمائع قدمات انجام دینے والی شخصیات کو دیا جاتا ہے اس سے پہلے یہ ایوارڈ امریکہ کے منتقب صدر جو بائیڈن پاکستان میں لبریسی کی بیماری کے خلاف لڑنے والی جرمن خاتون روت فاؤ چین کی فورنڈ منسٹر وینگ یائی اور پاکستان میں چین کی صفیح یاور جنگ کو دیا جا چکا ہے سعودی عرب کے ولیہ شہزادہ یعنی انویسمنٹ کے بڑے انکانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں آئندہ دس سالوں کے دوران چھے ٹریلین ڈالر کے انویسمنٹ کے مواقع ہیں جس میں سے تین ٹریلین ڈالر ویزن دو ہزار تیس کے اصلاحاتی پروگرام کے تحت نئے منصوبوں میں لگائے جائیں گے سعودی ولیہ اید نے ان خیالات کا اظہار ورلڈ ایکنومک فورم کی سرگرمیوں کے تحت آن لائن اسٹریٹیجی کانفرنس سے قطاب کرتے ہوئے کیا شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ویزن ٹوئنٹی تھرٹی کے تحت سعودی عرب کی ایسی طوانائیوں سے فائدہ حاصل کرے گا جس سے اب تک فائدہ نہیں اٹھایا گیا گلف کنٹری امان کے سلطان حیسم بن تاریخ نے اپنے بڑے بیٹے زی ایزن کو اپنا ولی اہد یعنی کراؤن پرنز مقرر کیا ہے یہ پاہلا موقع ہے کہ امان میں کسی سلطان نے اپنا جانشین ولی اہد مقرر کیا ہے سلطان حیسم بن تاریخ آل سعید نے نئے ولی اہد کے تقرر اور پارلیمان کے کام سے متعلق نئے بنیادی قانون کا اعلان کیا تھا اس قانون کی تفصیل کے مطابق سلطان سے اقتدار ان کے بڑے بیٹے کو ٹرانسفر ہوگا اور پھر آگے ان کے بڑے بیٹے کو منتقل ہوگا اس طرح نسل در نسل اقتدار ایک سے دوسرے کے بڑے بیٹے کو منتقل ہوگا اگر سلطان کا بڑا بیٹا ولی اہد اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی وفات پا جائے تو اقتدار متوفی کے بڑے بیٹے کو منتقل ہونا چاہیے اگر متوفی کے بھائی ہوں تب بھی اس کا بڑا بیٹا سلطان کا منصب سنبھالے گا اقتدار کی منتقلی کے لیے قانون میں یہ سراحت کی گئی ہے کہ اگر ولی اہد کا کوئی بیٹا نہ ہو تو پھر اقتدار قد بقد اس کے بڑے بھائی کو منتقل ہوگا اور اگر اس کا کوئی بھائی زندہ نہ ہو تو پھر اقتدار اس کے بڑے بھائی کے بڑے بیٹے کو منتقل ہوگا اگر جانشین کے بڑے بھائی کا کوئی بیٹا نہ ہو تو پھر اقتدار اس کے دوسرے بھائیوں میں سے سب سے بڑے کے بڑے بیٹے کو منتقل ہوگا اسرائیلی فوج کے ذرائے نے ایک بار پھر دور آیا ہے کہ اسرائیلی فوج پوری طرح چوکننی ہے اور لبنانی سرحت پر حضباللہ تنظیم کی کسی بھی حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئی ہے درائی کی مطابق حضباللہ کی جانب سے کسی بھی کاربائی کا لبنان میں بھرپور جواب دیا جائے گا درائی نے مزید بتایا کہ حضباللہ اب بھی کسی اسرائیلی فوجی کا شکار کرنے کی کوشش میں مصروف ہے تاکہ گزیشتہ برد ستمبر میں شام میں ہونے والے فضائی حملے میں مارے گئے ذمہ دار کا حساب برابر کر سکے افریقی کنٹریز سودان اور ایتوپیہ کے ترمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں سودان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایتوپیہ کا ایک فوجی تیارہ یعنی آرمی پلین سودان کی فضائی حدود میں کھوس آیا سودانی فورن منسٹری نے کہا کہ ایتوپیہ کی جانب سے فضائی حدود کی بار بار قلاف فرزیوں کے سنگیر نتائج برامت ہوں گے دوسری جانب ایتوپیہ کے ویسٹ علاقے میں نامعلوم افراد کے حملے میں اسی سے زائد افراد کے حلاق ہونے کی قبر ہے سودان کی سرحت کے خریبی ایک علاقے میں پیش آنے والے اس واقعے کو قتل عام قرار دیا جا رہا ہے حلاق ہونے والوں میں بچے اور قواتین بھی شامل ہیں اس علاقے میں قدستہ ستمبر سے عام شہریوں کو پسٹولوں چاکووں اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے قدشہ ہے کہ اس علاقے میں نسلی تشدد مزید پھیل سکتا ہے انڈونیشیا میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے سب سے پہلے صدارتی محل میں صدر جو کو ویدودو کو چینی کمپنی کی تیار کردہ کورونا ویک نامی ویکسین لگائی گئے اس کا مقصد عوام کو یہ دکھانا تھا کہ ویکسین محفوظ ہے کئی دیگر ملکوں کے برقلاف اس ملک نے سب سے پہلے نوجوانوں کو ویکسین لگانے کی پالیسی اختیار کی ہے جاری ہونے والے بیان کے مطابق 18 سے 56 سالہ افراد کو ترجیح بنیاندوں پر ویکسین فراہم کی جائے گی ورلڈ نیوز میں قبروں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا فلاہر رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی موسیقی